تو میں دوستو آگرہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس سال کی سب سے کامیاب فلم کون چیز ہے دوستو آپ کان سرائی کا پتھان جی ہاں سارو کان ساب کی پتھان کو آپ دوستو سب سے کامیاب فلم بتائیں گے لیکن میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے بھی بڑی فلم کی دوستو بات کرنا چاہتا ہوں تھی کیرلا سٹوری جو کہ آز کل کافی دوستو ویوادوں کے اندرے بنی ہوئے اور بہت سارے لوگ اس فلم کو دوستو بیند بھی کر رہے ہیں لیکن میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس فلم کو بیند بیند چلانے والوں سے یہ فلم دوستو آپ کو جرور دیکھنے چاہیے اور اپنے پریوار کو دکھانے چاہیے پریوار کے ساتھ بلکے دوستو ٹکٹ بوک کرنے چاہیے جب آپ اس فلم کو دیکھ کے باہر نکلیں گے تو آپ دوستو اس فلم کے فین بن جائیں گے یہ اس فلم کی دوستو ویشیس بات ہے ویشیس کاشت ہے لیکن ہمارے دیس کے اندر جب بھی دوستو کسی چیز کو بیند کیا جاتا ہے تو وہ سپر ڈوپریٹ ہو جاتی ہے سائد کچھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے اس سے پہلے دوستو پتھان کے اوپر بھی کافی کنٹروور سے پیدا کی گئے دی لیکن پتھان نے دوستو ایک ہزار کروڑ کا دوستو کلیکشن کر کے دکھایا تھا تو جہاں بھی جس فلم کا دوستو بائیکارٹ کیا جاتا ہے اس کے دوستو اس فلم کو دیکھنے کے لئے لوگ تھیٹر پہنچتے ہیں کیسا اس فلم ہے کیا کیوں اس دوستو اس فلم کو بائیکارٹ کیا جا رہا ہے تو جو کیرلا سٹوری مووی ہے یہ بھی کچھ اسی پرکار کے پرسٹوڑ میں کی فلم ہے جس کو بھی بائیکارٹ بائیکارٹ چلا رہے ہیں لیکن بھائی دوستو یہ فلم ضرور دیکھنے چاہیے ایک بہترین فلم بنائی ہے باقی اس بائیکارٹ کی چکر میں اس فلم کو بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے آپ تھیٹر جا کے دیکھو دوستو بہت ہی بہترین بہت ہی اچھی فلم ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فلم ہے اس کو میں اٹھان سے بھی زیادہ کامی ہے فلم دوستو کیوں بتا رہا ہوں فلم کا جو بجٹ ہے صرف پندرہ کروڑ کے بجٹ کے اندر دوستو یہ فلم بنی ہے بہت چھوٹا سا بجٹ ہے اس کا اندر اس میں کوئی نامی گامی چہرہ بھی نہیں ہے لیکن دوستو فلم کی جو سکرپٹ ہے فلم کی جو سٹوری ہے وہ جبردست ہے تو پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بنی ہے فلم لگ بک چھ دن کے اندر دوستو ستر کروڑ روپے کما چکے ہیں اگر اس میں ہم ورڈ وائیڈ کلیکشن جوڑ دیں تو دس سے پندرہ کروڑ روپے دوستو آپ اس فلم کے اندر اور جوڑ سکتے ہیں پہلے دن یہ ریلیز ہوئی تھی تو اس فلم نے دوستو آٹھ کروڑ کمائے تھے اس کے بعد لگاتار اس کا کلیکشن بڑھتا جا رہا ہے منڈے کو بات کریں جو منڈے کو جو فلمیں آتی ہیں ان کا کلیکشن گرتا ہے لیکن منڈے کے بعد اس کے ساتھ اپوجیٹ ہو گیا ہے اس کا جو کلیکشن دوستو لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ فلم آج لگ بک منڈے کو ہم بات کریں تو بارہ کروڑ روپے کمائے لگاتار جو فلم کا دوستو کلیکشن وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی نکٹ پاوششے میں دوستو کوئی بڑی فلم بھی نہیں آ رہی ہے ایسی کڑی میں مجھے لگتا ہے یہ فلم بہت بہنکر کمائی کرنے والے یہ فلم دوستو تین سو کروڑوں کا کلیکشن کر کے دکھانے والے کیونکہ آس پاس کوئی دوسری فلم نہیں ہے کل آدھی پروس کا ٹیجر آیا تھا ٹیجر نے دوستو جبردست کمال کر کے دکھا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فلم لگ بک دوزار کروڑوں کا کلیکشن کرنے والے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں آدھی پروس بیچ میں کیوں لیکن ہے دوستو کیونکہ آدھی پروس سوڑا جون آ رہی ہے اور سوڑا جون سے پہلے دوستو کوئی فلم بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ لیکھ لیجئے یہ جو فلم ہے یہ لمبی ریسہ گھوڑا ہے کچھ اچھی فلم اچھی کمائی کرے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے باقی فلم کے سٹوری بھی اچھی ہے اور دوسری طرح ہم بات کرتے ہیں یہ جو فلم ہے یہ لگوہ 300 کروڑ کا کلیکشن کرنے والی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فلم بھی کافی اچھی ہے اور ہمیں یہ فلم ضرورت ہو دیکھنے بھی چاہیے اب میں دوسری بات کہنے چاہتا ہوں اگر فلم کے اندر آپ کی سکرپٹ آپ کی سٹوری زبردست ہے تو کوئی بڑی ڈائریکٹر بڑی سپرسٹار کی بیاؤسطہ نہیں ہے اگر کھانی میں دم ہے تو دوستو لوگ تھیٹر جائیں گے اور مووی کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ہے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آرہی ہے بلکہ بوئی گوٹ کرنے کے بعد تو اس فلم کا جو گرہ آپ کو لگا در تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اب میں آپ سے پوزنا چاہتا ہوں کیا آپ نے دا کیرالہ سوری کو دیکھا ہے نہیں دیکھا جلدی کمنٹ بوکس میں لیکھیں میں اجزار کروں آپ کی ریپ لائے گا